جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کوویڈ نائنٹین کے وجہ سے جو لاک ڈاؤن ہو گیا ہے اس میں کافی سارے لیورز جو ہے جو جمع کشمیر سے باہر ہے اور جو باہر کی ریاستوں سے آئے ہوئے جو جمع کشمیر میں اس وقت ہے وہ اس وقت اپنی اپنی جگہوں پر فیسے ہوئے ہیں جہاں پر وہ کام کرنے کے لیے آئے تھے شروعات میں ہم نے کیا کیا کہ سب سے پہلے ان کے لیے ہم نے ہیلپ لائن اسٹیبلش کی سات لائنیں ہم نے جمع کشمیر میں اسٹیبلش کی ان لیورز کے لیے جو باہر سے یہاں آئے ہیں تاکہ اگر ان کو کوئی بھی ڈفکلٹی ہو وہ اس پر بات کر سکتے ہیں اور ہم ان پر ہیلپ جو ہے کرا سکتے ہیں دوسری ہم نے اور ایک ہیلپ لائن اسٹیبلش کی ہے دو ایک جمعوں میں ایک کشمیر میں جو یہاں کے لیبرز جو باہر ہے ان کو اگر کوئی ڈیفکلٹی اس سٹیٹ میں آتی ہوگی وہ ہمارے ہیلپ لائن پر بات کریں گے تو ہم اس سٹیٹ یا یو ٹی میں بات کرتے ہیں اس گورنمنٹ کے ساتھ ٹیک اپ کرتے ہیں ان کو اگر کوئی ہیلپ اسسٹنس ہو وہ ہم پروائیڈ کرتے ہیں پھر رہی تیسری بات کی ہمارے پاس اور بھی لیبرز ہیں جہاں جمعوں کشمیر کے ہی رہنے والے ہیں اور یہاں کے ہی ہیں جو ان کو ابھی تک کوئی کام وام نہیں ہے جو لوگ ڈاؤن کی وجہ سے سب لوگ اس وقت گروں میں ہیں کسی کو کام نہیں ہے تو پتہ ہے کہ ان کو پریشانیاں ہیں اس حساب سے ہمارے لیٹنن گورننس صاحب نے ہمیں ہدایت دی ہے کہ ان کو کچھ معوضہ دیا جائے تو ریسیجن خواہ کی ایک ہزار روپے کے حساب سے ان کو معوضہ دیا جائے تو جو ریجسٹرڈ ورکرز ہمارے پاس یہاں ہیں وہ کوئی ساڑھے تین لاکھ کے قریب ہیں اس میں سے ایک لاکھ چھہتر ہزار کے قریب جو ایکٹیو ورکرز ہیں اور اس میں سے ایک لاکھ تین تیس ہزار تک ہم نے ابھی تک جو ہے معوضہ وہ دے دیا ہے تیرا کروڑ روپیہ جبکہ اس کے لئے ہم نے مقصود رقم رکھی ہے اگر کوئی بھی اکاؤنٹ لیٹر آن ایکٹیو ہو جاتا ہے تو اس کو بھی ہم دے سکتے ہیں جب ہم نے بینک ٹرانسفر کیا کیونکہ یہ سارا جو فنڈ ہے یہ ہم تھو ڈی بی ٹی موڈ میں کر رہے ہیں اگر ہمیں کبھی لگ رہا ہے کہ کوئی اکاؤنٹ ان ایکٹیو ہے تو وہ ریفنڈ ہمیں واپس آ جاتا ہے لیکن کل جب وہ ایکٹیو اکاؤنٹ ہو جائے گا اس کو وہ پیسہ اس وقت ہم دوبارہ اس میں ٹرانسفر کریں گے دوسرے ہیں کہ جتنے بھی لیورس یہاں پر جمہ کشمیر میں ہیں اس کے لئے سرکار نے یہاں پر کافی ساری جگہوں پر کیمپس اسٹیبلش کیے ہیں لیکن کچھ ایسے بھی لیورس ہیں جو ان کیمپس میں جانا نہیں چاہتے ہیں وہ انہی جگہوں پر رہنا چاہتے ہیں جہاں وہ اس بھی بیٹے ہیں لیکن ان کے لئے جو راشن بغیرہ جو ہے وہ سرکار نے پورا انتظام کیا ہم اس کا منیٹر کر رہے ہیں ریگولرلی ڈیلی بیسز پر ہمارے پاس ریپورٹ آتی ہیں کہ ہم آج دن میں کتنے لوگوں کو راشن دیا گیا ہے کبھی کبھی کوئی ایسا بھی ہمیں باہر سے بھی پون آتے ہیں کسی سٹیٹ سے کسی یوٹی سے کہ ہمارے کچھ لیورس ہیں وہاں پر تو ہم آن کالٹ کال بیسز پر جو ہے اس کو ریسپیکٹوی ڈسٹک ایڈمینسٹریشن کے ساتھ ٹیک اپ کرتے ہیں اور ان کو وہ سویدہ جو ہے اپلپ کراتے ہیں چاہے ان وہ راشن کی پرابلم ہو چاہے کسی بھی چیز کی اس کے علاوہ سرکار یہ ہمیں ایک ڈیسیجن ہو گیا کہ جتنے بھی ہمارے یہاں لیورس فاسے ہوئے ہیں ہو سکتا ہے کسی کو میڈیکل چاپ کی ضرورت ہے کسی کو اور چیز کی ضرورت ہے تو میڈیکل ٹیمز جو ہے اور ان کو بھی کل سے نکالا گیا ہے کہ وہ ان کیمپس پر جائے اور ان کا اگر کسی کو کوئی تکلیف ہو کسی قسم کی کوئی پریشہ نہیں ہے تو وہ ڈاکٹرز ان کیمپس پر جاتے ہیں ان کو وہاں پر وہ دیکھتے ہیں ساتھ ساتھ اس کے علاوہ اگر جتنے بھی مائیگرنٹ لیورس جو باہر سے آئے ہوئے ہیں جو اس وقت جمعہ کشمیر میں ہیں اگر ان کو کوئی کسی قسم کی بھی کوئی دکت آتی ہے ان کو کوئی پریشانی ہے وہ ہمارے ہلف لائن نمبر جو ہم نے اسٹیبلش کی ہے ساتھ ایسے ہلف لائن نمبر ہم نے دیئے ہوئے ہیں ان پر وہ دریکلی بات کر سکتے ہیں جو بھی ان کی پریشانی ہے ایک دن میں ہم اس کو کوشش کریں گے ایک ہی دن میں اس کو وہ پریشانی دور کریں گے